امیران خان صاحب نے طاقت کے نشے میں اندھا ہو آئین کو پامال کیا آپ نے مجھ سے خود کہا تھا میں کمر بازوں پٹھا رہا ہوں آپ نے فوج میں بغابت کرانی کوشی کیا اپنے دوست کنالا چاہتے تھا میں ووٹ زیر آ رہا ہوں خوبی اسمبلی میں اور کھل کر کہتا ہوں میں نے کسی سے پیسے نہیں دیا ہم غدار ہیں تو آپ بھی غدار ہیں آپ کے بنی گالا میں بیٹھا ہوں ہر فرق غدار ہیں کومی اسمبلی کے رکن اور ٹی وی میں زبان آمبر لیاقت حسین نے گزشتہ روز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں ایک خطرناک قسم کا آئینی بہران ہے مجھے امید ہے کہ آج سماعت کے دوران جناب چیف جسٹس امبر عطا بندیال صاحب لارجر بینچ کی روشنے میں اسمبلیاں بحال کر دیں گے آمبر لیاقت نے مزید کہا کہ میں بہت دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہان صاحب کا ساتھ پاکستان کے لیے وطن کی عزت و حرمت کے لیے دیا تھا آمبر لیاقت نے اپنے ویڈیو میں دو تین آڈیوز اور ویڈیوز کا بھی ذکر کرتے ہوئے ان ویڈیوز کو شرمناک دردناک اور افسوسناک قرار دیا انہوں نے مزید کہا کہ عمران ہان صاحب نے طاقت کے نشے میں اندہ ہو کر آئین کو پامال کیا ہے تحریک ادم اعتماد پیش ہونے کے بعد وزیر آزم کسی بھی صورت قومی اسمبلی نہیں روک سکتا رکن قومی اسمبلی نے مزید کہا کہ میں تین اپرل کو ووٹ دینے آیا تھا دل کی تھوڑی تکلیف تھی دیر سے پہنچنے کی وجہ سے باہر کھڑا رہ گیا مجھے کسی نے اندر آنے نہیں دیا تھا لہٰذا میں آج یا کل یا جب بھی اسمبلی میں اجلاس ہوگا آ رہا ہوں ہان صاحب میں غدار نہیں تھا ناغدار ہوں آپ کے لوگوں نے مجھے لوٹا کہا آمر لیاقت نے مزید کہا کہ کیا دیں گے آپ مجھے اور کیا دیں گے لوگ مجھے آپ خرید رہے ہیں میں بک سکتا ہوں کیا میری قیمت ہے کوئی ہاتھ پکڑ کر لائے تھے آپ مجھ کو تحریک انصاف میں آپ نے مجھ سے حد کہا تھا میں کمر جوید باجوا کو ہٹانے والا ہوں اور کیا کیا بتاؤں میں آپ کو میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اب بھی سمجھ جائیں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ اعلان جنگ مت کیجئے ریاست سے کوئی جیت نہیں سکا آمر لیاقت نے ویڈیو پیغام میں مزید کہا کہ میں ووٹ دینے آ رہا ہوں قومی اسمبلی میں اور کھل کر کہتا ہوں کہ میں نے کسی سے پیسے نہیں لیے کسی سے میں نے ساز باز نہیں کی میں آپ کے خلاف ووٹ دوں گا آمر لیاقت نے ویڈیو پیغام میں مزید کہا کہ اگر آج آصف علی زرداری صاحب نہیں ہوتے تو پاکستان خپے کا نعرہ نہیں ہوتا پاکستان تو گیا تھا لیکن اس آدمی نے بچا لیا پھر پاکستان کو جس کا نام آصف علی زرداری ہے جس کی سیاست سے لاکھ اختلاف کیے جائیں آپ کہتے ہیں آصف علی زرداری سب سے بڑی بیماری ہے میں کہتا ہوں آصف علی زرداری سب سے بڑی بیداری اس آدمی نے بچا لیا سب کو آمر لیاقت نے کہا کہ ایک سو ستانوے عراقین اسمبلی غدار ہیں آپ کی وجہ سے ہم غدار ہیں تو آپ بھی غدار ہیں آپ کے بنی گالا میں بیٹھا ہوا ہر فرد غدار ہے